تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلکہ بلکیس ہے وہ مطیعہ کے میرے پاس آنے والی ہے ان کو پتہ ہے فیڈ بیک مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلکیس کا ذکر ہے اور عاصب بن برخیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں وہ سورة النمل کی آیت نمبر ہے تیس بلکہ آیت نمبر تیس میں تو وہ یہ آگئی تھرٹی ایٹ نمبر سے آن ورڈ تیس تو پہلے گزر چکی نا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر ہے تھرٹی ایٹ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَيْنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیش لوگ ہو تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے کون ہے کہ جو ایسا کرے قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ تو ایک بڑا دیو حیکل جن کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ کہ میں آپ اس محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے تین چار گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا انبلیویبل چیز ہے دو ہزار کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی تین چار گھنٹے کیا وہ تو آج بھی آپ جہاز میں ملائیں تو تین چار گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا اس کو تو لفٹ کرنے ہی پرابلم ہو جائے گی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّنْ عَمِينَ اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں میں پوری ریسپونسبلیٹی سے ایک کام کروں گا اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی بھی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتا ہے اس مسئلے میں تو پھر ایک اور شخص قَالَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ تَرْفُكَ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے فریکشنز آف سیکنڈ میں میں لے آؤں گا ہمارے لئے تو وہی عظم کرنا مشکل ہے تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے تو یہ اس نے دعویٰ کیا بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرَّ عِنْدَهُ تو حضرت سلمان الاسلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي انہوں نے کہا حضور کڑے پہنچے حضور کو کیا بات ہے کیا صاحبِ کرامت ہو نہیں امٹ کر دی انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي آپ لکھتے ہیں نگاہِ مرشد سے ماں باپ کی دعا سے اور پیغمبر کا کہتا ہے هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي یہ تو میرے رب کا فضل ہے کیوں ہے فضل لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ تاکہ وہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا یہ سر توحید ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا اللہ کو کوئی پروانی وَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ تو میرا رب تو غنی ہے کریم ہے اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کی حیات بدل دو ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو جو اس کی اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آتا ہے